پاکستان سے آ رہی ہے امران خان کی پارٹی نے پاکستان کے گری منتری رانہ سناؤلہ اور آرمی کے ایک میجر رانہ فیضل کا حملے میں ہاتھ ہونے کا یہ سنگین آروپ لگایا جو اس کے بعد دیکھے کس طرح کے حالات اس وقت پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں آج ریلی کے دوران امران خان پر حملہ ہوتا ہے فائرنگ ہوتی ہے ان کے پیر میں گولی لگتی ہے فوراں اسپطال میں انہیں بھرتی کروایا جاتا ہے لیکن اس بیچ امران خان جہاں شکریہ ادا کرتے ہیں اس دوسری زندگی کے لیے وہیں اب یہ گمبیر سنگین آروپ امران خان پر ہوئے حملے کے بعد پاکستان کے پی ٹی آئی کے کارکرطہ ہوم منسٹر رانہ سناؤلہ کے گھر کے باہر پردشن کر رہے ہیں امران خان کے سمرتک پیشاور میں سینہ کے ایک کمانڈر کے گھر کے باہر بھی اکھٹا ہو کر نارے لگاتے دکھائی دیئے دو تصویریں اس وقت آپ کے سامنے پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی حملے کے خلاف زبردست ویرود پردشن ہو رہے ہیں غصہ یہاں پر دیکھیں کس طرح سے سمرتکوں کا سامنے آ رہا ہے امران خان پر حملے کی چرچہ پوری دنیا میں کی جا رہی ہے صرف پاکستان کی میڈیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس حملے کو دیکھا جا رہا ہے اس پر چرچہ ہو رہی ہے گنجرا والا میں امران خان پر اس وقت جان لیوہ حملہ کیا گیا جب وہ آزادی مارچ نکال رہے تھے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اس حملے کے بعد پاکستان میں راج نیتک حالات اور بدتر ہوں گے یہی نہیں آئی ایس آئی اور پاکستان کی آرمی پر امران خان داریکٹ نشانہ سادھ رہے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں سرکار کسی کی بھی ہو سکا آرمی کا ہی چلتا ہے یہ کسی سے نہیں چھپا اور اسی آرمی پر امران خان نے اپنی حدیہ کی کوشش کا یہ سنگین الزام لگایا حملے میں بال بال بچے امران خان نے کہا کہ اللہ نے انہیں دوسری زندگی دی اور وہ پھر کھڑے ہو کر دکھائیں گے تو آج پاکستان میں شوٹ آؤٹ سے سنسنی پھیل گئی حملہ ور کا قبول نامہ بھی سامنے آ چکا ہے امران خان کی پاٹی کا سیدھا آروپ ردان مندری شہباز شریف پر ہے شہباز شریف امران خان کے کٹر آلو چک رہے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ امران خان کی سرکار گرانے میں سب سے بڑا رول سب سے بڑا کردار شہباز شریف نے ہی نبھایا امران خان نے پاکستان کی سرکار کے ساتھ پاکستان کی آرمی پر بھی حملے میں چامل ہونے کا آروپ لگایا ہے یعنی کہ یہ سازش کا آروپ امران خان یہاں پر آرمی پر لگاتے ہوئے نظر آئے ہیں آرمی چیف کمر جاوید باجوا سے امران کی پہلے دوستی اور پھر دشمنی یہ جگ ظاہر ہے امران خان پر حملے کو لے کر یہ دونوں کردار جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاب کے ٹارگٹ پر ہیں موسیقی امران خان کو ختم کرنے کی بہت بڑی ساجش رچی گئے امران خان کے لانگ مارچ میں اچانک گولیاں چلیں تاپر دوڑ فائرنگ کی گئے اس حملے میں امران خان کو گولی لگیا امران خان پر اس حملے کے پیچھے کا سب سے بڑا سچ گیا ہے اگلے دس منٹ میں امران خان پر حملہ کرنے والے سب سے خطرناک پلوں اور اس کے پیچھے سب سے بڑے ماسٹر مائنٹ کے بارے میں بتائیں گے لاہور سے قریب سو کلومیٹر دور امران خان کا لانگ مارچ گوجرا والا میں تھا دو پہر بعد امران خان کا کافلہ گوجرا والا کے اللہ والا چوک پر پہنچ گیا تھا پاکستان کے پورو پردھان منتری اور پاکستان تحریک انصاب کے لیڈر امران خان اپنے کنٹینر میں تھے کہ اچانک گولیاں چلنی شروع ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ امران خان کے دونوں پیروں میں گولیاں لگی ہیں امران خان صاحب کے ساتھ بائی پاس سے پیدا لارہا تھا دو اٹھتا ہو تو ساتھ 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 تھا بس وہ میں نے دیکھا ہے میں نے کہا یہ کیا پسٹل تو اس نے سیدھا کیا ہے میں نے پکڑ لیا اس کو میں اچھا آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ گولیاں اس نے نکال لے مجھے نہیں لگتا اوپر کسی کو لگا لیکن وہ تیاری میں نہیں تھا اس نے نکال تے ساتھ ہی ایسے کر کے فائر مارتے ہیں ایک فائر اس نے کیا ہے دوسرا فائر کرنے لگا تھا آپ نے پکڑ لیا اس کی پسٹل بھی آٹھو تھی میرے ہاتھ سے جب میں نے اس کو پکڑا ہے نا وہ ٹر 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 ہی نیچے آئی ہے وہ ایک بندے کو لگ بھی گئی اچھا نیچے جو بندہ تو اس کو لگی ہے اور آپ کو بھی لگ سکتی تھی اس بات کے لیے میں شنمندہ ہوں کہ میں اس کو پہلے فائر بھی نہیں بگڑ سکا انشاءاللہ تعالی آئندہ ایسا کوئی سوچے بھی نہ نہیں تو وہ تو پولیس بگڑ کے لے گی میں اس کو مار دینا سکتی امران خان کو علاج کے لیے فوراں لاہور لے جایا گیا امران خان کے پیر میں گولی لگی ہے حملے کے فوراں بعد یہ بھی بتایا گیا کہ امران خان غائل تو ہیں لیکن سرکشت ہیں امران خان خیلیت سے ہیں ریپورٹ بتا رہی ہے کہ اس حملے میں امران خان کے علاوہ فیصل زاوے احمد چھٹا اور چودری یوسف بھی زکمی ہوئے ہیں جبکہ ایک برکتی کی موت ہو گئی ہے اس حملے میں چھے لوگ غائل بتائے گئے ہیں سر میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا امران خان اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی اور میں نے اس کو مار دیا مارنے کی کوشش کی پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو مار دیا صرف اور صرف امران خان کو اور کسی کو نہیں گئی امران خیلیت سے صبح سے جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ سوچی جس دن سے لاہور سے چلا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے اب دیکھئے وہ حملہ ور جو امران خان کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے ابھی دو حملہ ور کے بارے میں ریپورٹ ہے جس میں ایک کی موت بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسرا حملہ ور گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان کی یہ تصویریں ایک بار پھر اتحاس میں درج ہو گئی جب وہاں ایک بڑے لیڈر کی ہتھیا کی ساجش رچی گئی اور سرے آم اسے انجام دینے کے لیے حملہ بھی کیا گیا امران خان بہت قسمت والے ہیں کہ وہ اس حملے میں بہت گم بھی روپ سے گھائل نہیں ہوئے جیسے ہی حملہ ہوا اور گولیوں کی بہوچھار ہوئے ہر طرف افرہ تفری مچ گئے امران خان کی سرکشہ کرمیوں نے فوراں کنٹینر کو گھیر لیا اور اسی دوران ایک حملہ بر پکنا گیا ابھی تک کی ریپوچھ کے مطابق بولی امران خان کے پیار میں لگی ہے امران خان کے علاوہ جن لوگوں کو بولی لگی ہے ان میں ان کے سمرتھک ہیں جو کنٹینر کے اوپر تھے ان میں پنجاب ٹراند کے گورنر اور امران خان کے ایک ساتھی ویسل زابید بھی ہے امران خان کی پارٹی نے کہا ہے کہ یہ امران نہیں پاکستان پر حملہ ہے امران خان نے تو کہا ہے کہ اس حملے کا بدلہ ضرور لیا جائے گا پاکستان کی خانہ جنگی کی سازش ہے یہ امران خان کی جان لینے کا ایک منصوبہ عوام کی طاقت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اور رانہ سناولہ جیسا اجرتی قاتل اور ذینی مریض جس کا بار بار یہ ذکر کر رہا ہے جس کا یہ بار بار ذکر کر رہا تھا کہ ہم کچل دیں گے پچیس تاریخ کو یہ چلے گے یہ سازش کے تحت مسلط کیے ہو گئے بیکاری ساری دنیا میں ناکام ہو گئے ان کو کوئی خیرات نہیں ملی پاکستان تحریک انصاف پارٹی نے کہا ہے کہ امران خان پر حملہ کر کے ریڈ لائن کروز کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان میں امران خان اس وقت وہاں کی سرکار اور سینہ کو بہت بڑی چنوٹی دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ سب کی نظروں میں بہت بڑی کرکری بن چکے ہیں امران خان کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرح پڑھ رہا تھا اور ایسے میں بھجرا والا میں ان پر ہوا حملہ چھیک چھیک کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ستہ کو لے کر بہت بڑی ساجش کو انجام دیا جا رہا ہے دیکھیں یہ کہنا قبل از وقت ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اٹیمٹ ایک جگہ سے نہیں ڈیفرنٹ سائٹ سے ہوئی ہے کیونکہ جس طرف میرا مائنڈ جا رہا ہے وہ بیلڈنگ کے اوپر کی سائٹ سے جا رہا ہے کہ شاید وہاں سے کسی نے کوئی اٹیمٹ کرنے کی کوشش کیا ہے کیونکہ نیچے سے امران خان صاحب کو نشانہ بنانا تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور ان کے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پاؤں کو ہٹ کیا اب تو اطلاعات آگئی ہے کہ ان کے پاؤں کو گولی لگی تو امران خان صاحب کا جو پاؤں کا حصہ ہے اگر آپ میں ایک بار دوبارہ سے آپ کو کنٹینر دکھاؤں جو امران خان صاحب کے پاؤں کا ایریا ہے وہاں پر وہ شخص موجود ہے جس نے گلے میں کارڈ بھی پہنا ہوا ہے اور اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں آپ ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ اگر کسی نے نیچے سے ہٹ کرنا ہو تو وہ اس شخص کے پاؤں کو کیسے ہٹ کر سکتا ہے یہاں پر کوئی اس طرح کی سیچویشن نہیں ہے کہ ڈریکٹ ان کے پاؤں کو ہٹ کیا جا سکے اوپر کی باڈی کو تو کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اٹیمٹ کہیں ہائٹڈ پلیس سے ہوئی ہے اور نشانہ خطا ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں زخمی ہوئے یا باقی لوگوں کو فائر لگا اس حملے کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ سلکوں پر اتر آئے اور امران خان پر ہوئے حملے کے خلاف ناربازی ہونے لگ امران خان کے اوپر فائرنگ کروایا ہے ہم اس کی مکمل مضمت کرتے ہیں امران خان ہماری ریڈ لائن ہے امران خان کے لیے ہم جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں یہ مت سمجھے کہ خان رکھ گیا یہ طفان کی طرح واپس روٹتے آئے گا ان کی گولیوں سے نہیں ڈرنے والا یہ سازش ہے اس کے پیچھے سازش کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا اور یہ سازش بڑی جلدی بے نقاب ہوگی پاکستانی قوم ایک قیور اور سکی قوم ہے اور یہ امران خان کے ساتھ ہے گولی خان صاحب کے پون پہ نہیں لگی یہ بائیس کروڑ عمام کے سینوں میں گولی لگی ہے اللہ نے ہمیں امران خان جیسا لیڈر دیا جس نے ہمیں شہر دیا کہ ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے کسی لیڈر نے آکے نہیں کہا کہ عوام سرکوں پہ نکلے یہ عوام اپنی مرضی سے سرکوں پہ نکلی ہے یہ ابھی تیرہ جماعتیں ہیں اخلاف پورا پوری دنیا بھی ہو جانا ہے تو امران خان پہ اللہ کا فضل ہو کر رہے میں اور وہ ان سب اخلاف بھی لڑ جائے گا یہ تصویریں راول پنڈی کی ہیں جہاں پاکستان تحریف انصاف کے ورکر پردرشن کر رہے ہیں ستہ سے ہٹنے کے بعد امران خان لگاتار بڑی بیمانی کے الزام لگاتے رہے ہیں اور اب ان پر ہوئے حملے کی وجہ سے پاکستان کی پولیٹکس میں ایک بہت بڑا بوانڈر آنے کا آثار ہے اور سیدھا رو کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی طرف پاکستان کے پود پردان منتر امران خان کے بہت ہی خریبی اور ان کا داہینہ ہاتھ مانے جانے والے فواد چودری نے بہت بڑی بات کہہ دی دراصل لاہور جہاں اس وقت امران خان آپریشن تھیٹر میں ہے وہاں موجود فواد چودری نے کہا کہ ان کا مارچ جاری رہے گا اور ان کی پارٹی شہباز شریف سرکار کو گرا کر ہی دم لے گی امران خان کے اوپر حملہ پاکستان کے اوپر ہوں گا ہے اور اس کا پتنا لیا جائے گا اور اس بچوں کا خون یا پار ہمارے مینر کا خون یا پار یہ پتنا لوگ ہے ہماراں اکستان کے طریقے انصاف کے لوگوں کو میں کہتا ہوں بانا کرو بدلانو جس طریقے سے ہم امرٹی پارٹی ہیں ہم بدل کا والی پارٹی نہیں ہے لیکن ہمارے میڈر کے اوپر بدل کا سے اپنا دیا گیا ہے بول بیندود جو اس کے پیچھے ہیں وہ کار کھلنے سننے آپ کار کھولنے سننے ہم اس کا بدلان لے گے انشاءاللہ اور اس وقت لاہور کے جس اسپتال میں عمران خان کا علاج چل رہا ہے جاری ہے وہاں تحریک انصاف پارٹی کے کارکرتا ہزاروں کی تعداد میں اکھٹا ہوئے جانکاری آپ تک پہنچا دیکھی عمران خان کی سلامتی کی لگاتار وہ دعا کر رہی ہیں اس بیچ عمران خان پر ہوئے حملے کی جانچ کا سرکار نے آرڈر دے دیا ہے پردان منتری شہباز شریف نے حملے کی نندہ کی لیکن سوال صرف عمران خان پر ہوئے حملے کا نہیں ہے سوال ہے پاکستان کی رکھترنجت راجنیتی کا جس کا شکار صرف عمران خان ہی نہیں ہوئے اس کے پہلے بھی پاکستان کے نیتا گولیوں کا شکار ہوئے ہیں پر خلاف بند کمروں کے اندر ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے سننے ذرا یہ سازش کا مجھے پہلے پتا تھا اور مجھے آئے چند دن پہلے مجھے پورا علم ہو چکا امران خان کا یہ بیان چار مہینے پورانا ہے ریلی میں چھیک چھیک کر امران خان نے اپنے قتل کا اندیشہ جتایا تھا یہی نہیں امران خان کے قریبی نے اس سپاری کلر کا نام تک بتایا تھا امران خان کے قتل کی سپاری دے دی گئی فیاض الحسن چوہان کا بڑا انکشاف ویڈیو بیان میں بتایا کہ ایک دو روز پہلے افغانستان میں کچی نامی دہشتگرد سے رابطہ کر کے امران خان کو قتل کرانے کی معاملات تیہ کیے گئے ہیں کہا امران خان کو ایسی سازش سے ڈرائے دھمکایا نہیں جا سکتا امران خان کے قتل کی پلاننگ کرنے والے پاکستان کی خود مختاری اتحاد اور سلامتی کے خلاف سازش کر رہے ہیں جو بھی یہ سوچ رہا ہے وہ کان کھول کر سن لے باز آ جائے اسی میں پاکستان کی بقا ہے عوام سازش کرنے والوں کی ساتھ پشتوں تک زندگی اجیرن کر دیں گے امران خان نیازی کے بڑھتے قدل کے خلاف پاکستان کی سیاستانوں کا ایک پورا کنبہ ہے امران ستہ میں رہتے ہوئے جس طریقے سے کرپشن میں فسے شریف خاندان اور بھٹو پریوار کو لتارتے رہے ہیں اس کا حشر پہلے امران کی ستہ گرنے کے طور پر ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے امران کے خلاف ساجیشوں کا شور پورے پاکستان میں فیل گیا تو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امران کے دشمن کون کون ہے اور کیوں ہیں پاکستان کے پورو پردھان منتری نواز شریف کرپشن کی کیس میں بھگوڑا ہے لندن میں رہتے ہیں اور امران خان کے الزام کے مطابق انہیں برباد کرنے کے اسکرپٹ نواز ہی تیار کرتے ہیں امران کے دشمن نمبر دو ہے شعباج شریف پاکستان کی سیاست میں شعباج شریف کا قد امران خان کے سامنے کہیں نہیں ٹھہرتا لیکن امران کی سرکار کو گرا کر شعباج شریف پردھان منتری بن گئے امران خان کی دشمن نمبر تین ہے نواز شریف کی بیٹی مریم نواز مریم پر بھرشتہ چار کی سنگین کیس در ہے مریم امران کی کٹر دشمن ہے مریم مان کر چلتی ہیں کہ ان کے پاپا کو امران کے قارن ہی لندن میں رہنا پڑ رہا امران کے چلتے ہی ان پر کیس چل رہے ہیں امران کے قارن ہی شریف خان نان پر آفت کے بادل مندراتے رہے ہیں جو شخص خونی انقلاب کی بات کرتا ہے اس کا جمہوری اصولوں سے تو دور کا بھی واسطہ نہیں تو ایسے شخص کی بات جو کہ نہ جمہوری ہے نہ سیاسی ہے اس کی بات کیوں سنیں گنڈوں کی بات آپ سنتے دہشتگردوں کی بات آپ سنتے یہ سیاسی دہشتگرد اس کی کوئی بات نہیں سننی چاہیے یہ جائے اسلام آباد اس کو پہلے کی طرح ایک سو چوبیس دن چھوڑ کے دو سو چوبیس دن بیٹھا رہے کسی کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے یہ اب سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیاست میں نہیں امران خان کے دشمن نمبر چار ہیں بلاول بھٹو امران خان کو سبتہ سے بے دخل کرنے کے لیے بلاول بھٹو نے بہت ہاتھ پیر مارا بلاول بھٹو بینظیر بھٹو اور آسے فلے زرداری کے سپتر ہیں جن کے پاس صرف سیاست دان کے طور پر بھٹو پریوار کا بیچان کارڈ ہے امران کے دشمن نمبر پانچ ہیں بلاول بھٹو کے پیتہ آسے فلے زرداری زرداری کو بھی امران پوٹی آنکھوں نہیں سوہاتے زرداری کی سیاسی ساکھ بس اتنی ہے کہ زرداری بینظیر بھٹو کے پتی ہیں لیکن زرداری کا نام بھی ان کی سیاست کے لیے کم کرپشن کے لیے زیادہ جانا جاتا ہے امران خان کے دشمن نمبر چھے ہیں مولانا فضل الرحمان پاکستان کی مذہبی سیاست کے مولانا فضل الرحمان بہت بڑے علمبردار ہے مولانا امران کی ستہ کے خلاف بگاوتی تیور اکتیار کرنے والے پہلے نیتا رہے ہیں راج نیتی پر دھرم کا ملمہ چڑھا کر مولانا نے امران کو بدنام کرنے کی ہر ساجش کی یہاں تک کہ امران کے دشمنوں سے ہاتھ ملا کر ریلی تک نکالے یہ دیگر بات ہے کہ ان ریلیوں کا امران سرکار پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ادارے خاموش بیٹھ جائیں تو کوئی بہران نہیں امران خان ہمارے لیے چٹکی بھی نہیں انہیں بلا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ہم امران خان کی اوقات جانتے ہیں وہ ہمیں جانتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک و بہران میں کون مبتلا کر رہا ہے کھل کر بات کرنی چاہیے امران خان کے دشمن نمبر ساتھ ہیں آرمی چیف کمر جاوید باجوا یہ سولہ ہانے سچ ہے کہ باجوا کی مہربانی کے دم پر ہی امران خان اسلام آباد میں گدی پر بیچے تھے لیکن باجوا کی حسرتوں آرمی کی دخل اندازی کے قارن امران باجوا سے دور ہوتے چلے گئے اور آخر کار نتیجہ ہوا کہ امران خان کو حکومت گمانی پڑی اب عالم یہ ہے کہ جنرل باجوا پاکستان کا پریسیڈنٹ بننا چاہتے ہیں اور امران خان اس راہ میں سب سے بڑا روڑا ہے امران خان ستہ میں آنے کے پہلے ستہ میں رہتے ہوئے اور ستہ سے جانے کے بعد بھی نواز شریف شعباد شریف مریم نواز بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان سے لڑتے رہے ہیں یہ سیاست دان امران خان کو ستہ سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہی بے دخل کرنے کی ساجشیں رشتے رہتے ہیں پاکستان میں امران کا سیاسی قد امران نے اپنے دم پر پڑھایا ہے امران کی ریلیوں میں جھٹنے والی بھیڑ نے ستہ پر سالوں سے قابل سیاست دانوں کو بیچین کر دیا دوہزار سترہ میں امران کی ریلی نے یہ دیکھ کر دیا تھا کہ پاکستان کی ستہ چاہے جس کے پاس رہے ملک میں امران خان نیازی کے کردار کو ختم کرنا مشکلے نہیں ناممکن ہوگا حالانکہ امران خان بھی دودھ کے دھولے نہیں ہے لیکن پاکستان کے اب تک کے اتحاس میں امران خان نیازی شاید اکیلے ایسے سیاست دان ہیں جنہوں نے سرے آم اعلان کیا کہ پاکستان کو امریکہ کے سامنے کٹورا نہیں پھیلانا چاہیے امران کی جب ستہ گئی تو دیش کے سیاست دانوں کے ساتھ ساجش کر اپنی بیدخلی کا آروپ امران خان نے امریکہ پر بھی لگایا تھا اصل میں امران خان پاکستان کی کرپ راجنیٹی کے خلاف آندولن چھڑنے میں سب سے آگے رہے ہیں یہ بات دیگر ہو سکتی ہے کہ امران پاکستان کے بھرشتاچاری نیتاؤں کے خلاف جنگ چھڑتے چھڑتے خود ہی بھرشتاچار کی سنگین آروپوں میں گھر گئے اپریل میں ستہ جانے کے بعد سے امران خان لگا تار اپنے راجنیٹک ویروتیوں اور سینے پرتشتان کے خلاف ریلیاں نکالتے رہے ہیں ستہ سے رخصت ہونے کے باوت جود ابھی پچھلے مہینے ہی امران خان کی پارٹی نے ساتھ میں سے چھے نیشنل اسیمبلی سیٹوں پر جیت حاصل کر کے اپ جناووں میں اپنی دھمک درچ کیے یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ امران کے خلاف کئی ماملے تھوپے جانے کے باوت جود امران خان کی لوگ پریعتہ اوخفان پر ہے پاکستان کا اتحاس بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی لوگ پریعتہ راجنیتک ستہ کو سینہ کی چنگل سے باہر نکال کر سوطنطر ایکائی کے روپ میں اسثاپت کرنا چاہتا ہے تو اسے سنستھاؤں کی طرف سے مضبوط پرتیروت جھیلنا پڑتا ہے امران خان کی کہانی بھی الگ نہیں ہے پاکستان سنکٹ میں ہے شاباج شریف سرکار کو تھوڑے دنوں کے لیے کمان دی گئی ہے ارث ویوستہ رہ ساتل میں پہنچ گئی ہے اور اس سال بار نے حالات کو اور بدتر بنا دیا ہے ان سب سے لوگوں کا آگروش بڑھتا جا رہا ہے سیویلین میتاؤں کو مخر روپ سے سامنے آنا چاہیے لوگ تنتر کو مضبوط کرنا چاہیے اور دیش جس دلدل میں ہے اس سے اسے باہر نکالنا چاہیے جبکہ پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ سینہ کی چھتر شایہ میں چلائی جا رہی شریف سرکار کے دور میں پاکستان تباہ اور برباد ہو رہا ہے پاکستان میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب کسی پورو بردھان منتری پر جان لیوہ حملہ کیا کیا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان میں بڑے نیتاؤں پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں پاکستان کی پورو بردھان منتری بینظیر بھٹو کو گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی تھی وہ سال تھا دو ہزار سات جب ستائیس دیسمبر کو بینظیر چناؤی پرچار کر رہی تھی چناؤ پرچار کے دوران وہ کار کی سنروف سے باہر آ کر جنتہ سے مل رہی تھی آب آم کا استقبال کر رہی تھی تب ہی حملہ بر نے گولی مار کر بینظیر کی ہتھیا کر دی پھر حملہ بر نے خود کو بھی اڑا لیا بم بلاسٹ نے بینظیر کی ہتھیا کو پلان مرڈر بنا دیا سینہ پرمک سے راشتھ پتی کے بعد پر پہنچے پرویز مشرب پر بھی جان لے با حملے ہو چکے ہیں مشرب پر دیسمبر دو ہرزار تین میں دو بار آتم گھاتی حملے ہوئے دونوں حملوں میں مشرب بال بال بچے تھے پاکستان کے پہلے پردھان منتری لیاکت علی خان کو راولپنڈی کے کمپنی باگ میں منچ پر ہی مار دیا گیا تھا وہ تاریخ تھی 16 اکتوبر 1951 جب لیاکت علی خان کمپنی گارڈن میں لوگوں کے بیچ پہنچ کر انہیں سمبودھت کر رہے تھے فائرنگ کے بعد وہ منچ پر ہی گر پڑے اس کے بعد انہیں توراند سینہ کے اسپتال میں لے جایا گیا لیکن کچھ گھنٹوں بعد ہی پتا چلا کہ لیاکت علی خان کی موت ہو گئی ہے بینظیر کے پتا اور پاکستان کے پورو بردھان منتری زلفکار علی بھٹو کو ہتیا کے آروپ میں 4 اپریل 1989 کو جنرل زیاو الحق کے سین یا شاسن نے فاسی دے دی تھی اس سے پہلے 1975 میں انہیں پاکستان کی پردھان منتری پت سے برخواست کر دیا گیا تھا فاسی کے 9 سال بعد زیاو الحق کی ایک بیمان درگٹنا میں موت ہو گئے حالانکہ یہ سندے بھی ہے کہ زیاو الحق کی بھی ہتیا کی گئی تھی وہی پاکستان کے تدکالین گری منتری احسان اکبال پر مئی 2018 میں جان لیبا حملہ کیا گیا تھا اس وقت وہ پنجاب صوبے میں ایک ریلی کر رہے تھے حملے میں اکبال کو داہینی کندے پر گولی لگی حملہ بر نے اکبال پر قریب 18 میٹر کی دوری سے نشانہ بنا ہے اس کے پاس 30 مور کی پسٹل تھی اس بار عمران خان کو بھی گولی سے نشانہ بنانے کی پوشش ہوئی ہے لیکن عمران خان خطرے سے باہر ہے ان کی جان بال بال بچی ہے اور اب بات روس یوکرین مہاید کی اس مہا جنگ کی جو لگاتا راگے بڑھتا جا رہا ہے پوتن کے قریبی اور خونخار چیچنے کمانڈر رمضان کا درف نے ایک بار پھر شروع کر دیا ہے کادرف نے چیچنیا کے لوگوں سے ایک جذباتی اپیل کی یہ ریپورٹ دیکھیں گے تو آپ کادرف کے اموشنال اتیاچار کو سمجھ پائیں گے یوکرین کے خلاف پوتن کی بڑی تیاری تیار ہو چکا ہے پوتن کا نیوکلئر میں یوکرین میں ہیروشما ناغا ساکی والے سازر بروس اور یوکرین کے بیچ چل رہی جنگ میں دنیا تباہی کی خوفناک تصمیروں کو دیکھ رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے کیسے پوتن کے سینہ یوکرین کو کھنڈ کھنڈ کرنے کو تیار لیکن یوکرین کی ڈیفنس لائن نے پوتن کی سینہ کے خلاف اب تک کیسے ید لڑا ہے اسے بھی دنیا نے دیکھ لیا ہے یہی وجہ ہے کہ پوتن کے جھلاہت ساتھویں آسمان تک پہنچتی وہ یوکرین کو سبق سکھانے کے لیے اور اس داؤں کا استعمال کر رہے جس کے بوتے زلسکی کے سینہ کو گھٹنوں کے بل لایا جاسے اور اب یہ سب کچھ کرنے کے لیے پوتن کے سینہ کے جنرل ایک خوفناک تیاری میں چھٹے ہوتے یہ تیاری ایسی ہے جو صرف یوکرین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ پیدا کر سکتے کیونکہ اس بار امریکہ کے جاسوسوں کے حوالے سے بہت درانے والے خبر آئی ہے اس خبر کے مطابق پوتن کے سینہ کے جنرل یوکرین کے خلاف پرمانو حملے کی پوری پلاننگ میں چھٹے ہیں پوتن کے سینہ کے جنرل یہ دائے کر رہے ہیں کہ انہیں یوکرین میں کس جگہ پر پرمانو حملہ کرنا ہے وہ یہ بھی تیار کر رہے ہیں کہ کس تاریخ کو اور کتنے بجے یوکرین کے خلاف نیوکلئر رپن کا استعمال کرنا ہے یعنی یوکرین کے خلاف پوسی سینہ نیوکلئر ٹائم لائن تیار کر رہی ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ادھکاری جان ایف کروی کے مطابق ہم شروع سے ہی ساف کر رہے ہیں کہ پرمانو ہتھیاروں کے سمبھاوت استعمال کے بارے میں روز کے بیانوں کا گہرا سمبند ہے اور ہم انہیں گمبھیرتا سے لیتے ہیں روز ایک ایسا دیش ہے جس کے پاس پرمانو ہتھیاروں کا ایسا زخیرہ ہے جو دنیا بھر میں کوہرام مچانے کے لئے کافی ہے مانا جاتا ہے کہ روز کے پرمانو دستے میں چھ ہزار بہت گھاتک ہتھیار ہیں یہ بیس سے تیس کروڑ لوگوں کی زندگی کو پل بھر میں تباہ درنے کی طاقت رکھتے ہیں روز کے اس بارودی زخیرے میں دو ہزار سے زیادہ ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن بھی شامل ہیں جنہیں یدھ میں استعمال کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے حالانکہ اس طرح کے ہتھیاروں کا ابھی تک استعمال نہیں ہوا لیکن امریکی جاسوسوں کے حوالے سے ایک خبر بتاتی ہے کہ نیوکلئر ٹیکٹیکل ویپن کو توپ کے گولوں اور مرسائلوں کے ذریعے استعمال میں لائے جا سکتا ہے یہ خطرہ کتنا بڑا ثابت ہو سکتا ہے اسے ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ جانکار مانتے ہیں کہ محض ایک چھوٹی سے ٹیکٹیکل ویپن سے پل بھر میں ہزاروں لوگوں کو موت کی نیند سلایا جا سکتا ہے کتنا ہی نہیں ایسے حملے یہ اکرین کو کئی سالوں کے لئے بنجر بنانے کے لئے کافی ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکی جاسوسوں کے حوالے سے ایک خبر نے ایک بار پھر دنیا کو دہشت کے سائے میں گا دیا ہے یہ جرانے والی آشنکہ اس لئے بھی زور پکڑ رہی ہے کیونکہ کچھ ہی دن پہلے روس نیوکلئر طاقت سے لیت مسائلوں کا ملٹری ایکسرسائز کے نام پر پاریکشن کر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ بارز زون میں نیوکلئر اٹیک کا خطرہ دن با دن بڑا ہوتا جا رہا ہے تروسی راشتپتی ولادی میر پتن کے خریبی اور خونخا چیچن کمانڈر کو کون نہیں جانتا رمضان کادرف جس کا ذکر بار بار ہوتا ہے اور خونی سازش خونی پلان کس طرح سے ایک بار پھر سے بنانا شروع کر چکے ہیں وہ اب آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں رمضان کادرف نے چیچنیا کے لوگوں سے ایک جذبہ تھی ایک ایموشنل اپیل کی ہے کیا یہ اپیل ہے وہ دیکھنی اور سمجھنی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وہ ایموشنل اتی اچار ہے جسے جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو آگے کی ان کی رن نیتی سٹوری پوری طرح سے سمجھ آ جائے گی سیلسکی کے خلاف کادرف کی نئی سینہ یوکرین کو پھون سے رنگنے والی اپی پتن کے پھونکھار کمانجر کا آخری بار پتن کے ایک آرڈر پر رمزان کادرف کے لڑا کے یوکرین میں کیسی تباہی مچا چکے ہیں اسے پوری دنیا دیکھ چکی ہے دنیا سمجھ چکی ہے کہ رمزان کادرف کے لیے پتن کے ایک آدیش کا مطلب کیا ہوتا ہے یہی وجہ ہے اتنا ہی بڑا نقصان کادرف کے لڑاکوں کو بھی اٹھانا پڑا یوکرین کے رکشہ منترالے سے آئی جانکاری کے مطابق اب تک کادرف کے سیکڑوں لڑاکوں کو موت کے گھاج اتارا جا چکا ہے عالم یہ ہو چکا ہے کہ ید میں کادرف کے لڑاکوں کی سنکھا لگاتار کب ہوتی جا رہی ہے اور اسی کمی کی بھرپائی کے لیے رمزان کادرف چیچنیا کے لوگوں سے سینہ میں بھرتی ہونے کے اپیل کر رہے ہیں اور اس کے لیے کادرف ایک ویڈیو جاری کر کے اپنے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں اور چیچنیا کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سینہ میں شامل ہونا یہتنے گروہ کی بات یہتنا ہی نہیں انہوں نے لڑاکوں کی بھرتی کے لیے لبہاب نے وعدے بھی کیے یہ وعدہ کیا گیا کہ جو بھی ان کے سینہ میں بھرتی ہوگا اسے روس کی سپیشل فورس جیسی ٹریننگ دی جائے گی ایک دن میں تین بار کھانا بھی ملے گا اس کے ساتھ ہی ان کے روس تک جانے اور وہاں سے ٹریننگ لے کر لوٹنے کا خرچ بھی اٹھایا جائے گا کادرف نے یہ لالج بھی دیا کہ جو بھی ان کے سینہ میں بھرتی ہوگا اسے تین مہینے تک روس کی سینہ کا حصہ بننے کا موقع ملے گا کادرف کے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد مانا جا رہا ہے کہ ان کے لڑاکوں کو یہ اوکرین میں بھاری نقصان چھیلنا پڑا ہے اور اسی وجہ سے وہ کسی بھی طرح چیچر لڑاکوں کے سنگیہ بڑھانا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی